ایپل کمپنی کے پروڈکٹس پوری دنیا میں اتنے ویلیویبل کیوں ہیں جبکہ اور کمپنیز بھی تو یہی پروڈکٹس بناتی ہیں پھر صرف ایپل ہی کیوں کیوں لوگوں کو پرائیڈ فیل ہوتا ہے آئی فون بائی کر کے آئی ایم شور اور گیرنٹیڈ کہ آپ نے اس سے پہلے ایپل کمپنی کے بارے میں ایسی ویڈیو کبھی نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایپل کمپنی کے ایسے مائنڈ بلوئنگ فیکٹس جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو پتائیں وہ یقیناً ایسے بہت سے فیکٹس ہوں گے اس ویڈیو میں جو کہ اس سے پہلے آپ نے بھی نہیں سنے ہوں گے اور وہ آپ کو بہت ہی حیرانی میں ڈال دینے والے ہیں جیسا کہ آئی فون کے اس ہیڈن بٹن کے بارے میں جس کے بارے میں کمپنی بات نہیں کرتی اسٹیو جو کہ فاؤنڈر تھے ایپل کمپنی کے آخر ان کو ان کی ہی کمپنی سے کیوں نکال دیا گیا تھا اور ایپل کمپنی نے اپنے لوگوں کے لیے ایپل یعنی سیپ کو ہی کیوں چھونا اور وہ سیپ کٹا ہوا کیوں ہے اور تھوڑی سی بات کریں گے آئی فون تھرٹین کے بارے میں اس کے امیزنگ فیچرز کے بارے میں جو کہ اس کا دوسرے موبائلوں سے پھلکل یہ الگ بناتا ہے اور اس کے پرائس کے بارے میں بھی تو اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک ایسی ریکمینڈیشن ہے آپ لوگوں کے لیے جو کہ آپ کی لائف کو امیز سے بڑا ایک نیا رستہ دکھا سکتی ہے اور آپ کو آپ کا پیشن فالو کرنے میں بہت ہیلپ کرے گی جس کی وجہ سے ایپل کمپنی بھی آج اتنی بڑی ہو سکی ہے تو شروع سے شروع کرتے ہیں ایپل کمپنی 1976 میں ایک گراج سے سٹارٹ کی گئی وہ بھی ایپریل فول ڈے والے دن یعنی فسٹ ایپریل سے ایپل کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ کانٹیٹی سے زیادہ کالٹی میں بلیو رکھتے ہیں اگر وہ اپنے سارے ہی پروڈکٹ ڈسپلے کریں تو ان کو کوئی بہت بڑے ہال کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ایک چھوٹی سی ٹیبل پر بھی ان کے سارے پروڈکٹس ڈسپلے ہو سکتے ہیں اسی لئے ایپل کمپنی بہت ہی کم پروڈکٹس پر کام کرتی ہے اور اس میں اپنا ہنڈرڈ پرشنٹ دیتی ہے ان کا فنڈہ کلیر ہے جب وہ اپنا پروڈکٹ کسی کو دیں تو وہ ورلڈ کا بیسٹ پروڈکٹ ہونے چاہیے اگر ایپل کمپنی کے فاؤنڈرز کی بات کریں تو زیادہ تر لوگوں کو صرف اسٹیو جوبز کا نام ہی پتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو اسٹیو واز نیاک کے بارے میں بھی پتا ہے جو کہ دوسرے فاؤنڈر ہیں ایپل کمپنی کے لیکن ایپل کمپنی کا ایک تیسرا فاؤنڈر بھی تھا جس کے بارے میں بہت بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور ان لوگوں میں سے آپ ایک ہونے والے ہو آج اور تیسرے فاؤنڈر جو تھے وہ تھے رنالڈ وین ایپل کمپنی کے بننے کے پہلے ہی سال میں رنالڈ وین نے ایپل کمپنی کو چھوڑ دیا تھا آخر ایسا انہوں نے کیوں کیا رنالڈ وین کا ماننا ہے کہ اس وقت کی جو انفرمیشن ان کے پاس اویلبل تھی اس کو دیکھتے ہوئے ایپل کمپنی کو چھوڑنے کا ان کا فیصلہ صحیح تھا شاید کیونکہ ان کو پتا تھا اسٹیف جوبز اور اسٹیف وازنیاک جس رستے پر چل پڑے ہیں وہ رستہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا اس رستے میں بہت ہی ساری مشکلے اور بہت زیادہ ہی رسک آنے والا ہے بلکل ایسا ہی جیسے آپ دوڑ دائیں ہو اور آپ کے بلکل پیچھے ہی شیئر بھی دوڑ دہاؤ آپ کو پکڑنے کے لیے رنالڈ وین کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی ان کو بزنس میں بہت ہی خراب ایکسپیڈینس رہ چکے ہیں اور وہ آپ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی یقین تھا کہ ایپل کمپنی بہت ہی سکسیسفل ہونے والی ہے رنالڈ وین نے جب پہلے ہی سال میں ایپل کمپنی کو چھوڑ دیا تب ان کا شیئر ایپل کمپنی میں 10% تھا جو کہ انہوں نے صرف 800 ڈالر میں اسٹیو جوبز اور اسٹیو وز نیاک کو سیل کر دیا تھا اور اگر انہوں نے وہ شیئر اس وقت میں سیل نہیں کی ہوتے تو وہ 800 ڈالر آج کے وقت میں اپروکسیمیٹلی 100 بلین ڈالر ہوتے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ بہت بڑی بے وکوفی تھی جبکہ رنالڈ وین کا کہنا تھا کہ ان کو کوئی رگریٹ نہیں ہے ایپل کمپنی کو چھوڑ کے ویسے شاید یہ بھی اچھا طریقہ ہے رونگ ڈیسیجن کو فیس کرنے کا اس سے انکار کر کے آپ کو کیا لگتا ہے رنالڈ وین کا وہ ڈیسیجن صحیح تھا یا غلط کومنٹ باکس میں ضرور بتانا اگر ایپل کمپنی کے کرنٹ پوزیشن کی بات کریں تو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ رکے کے نائز برینڈ آتا ہے اس میں پہلے نمبر پر ایپل ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ویلیویبل کمپنی کے لسٹ میں ایپل ہی فرسٹ نمبر پر ہے اور اگر بات کریں ایپل لوگو کی یہ اتنا مسٹیریس کیوں ہے اتنا سمپل ہونے کے بعد بھی کیوں لوگ کنفیوز رہتے ہیں ایپل لوگو کو لے کر وہ ساری کنفیوزن ابھی آپ کی دور ہونے والی ہے ایپل کمپنی کا پہلا لوگو ایسا دیکھتا تھا جو کہ آئیزک نیوٹن کے سٹوری سے انسپائر ہو کے بنایا گیا تھا کہ جب آئیزک نیوٹن دھرک کے نیچے بیٹھا ہوئے تھے تو ایک سیب ان کے سر پر آکے گرا اس کے بعد ایپل لوگو کو بہت سمپل بنایا گیا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ریمبو کلرز ایڈ کیے گئے اور اس طرح ایپل لوگو چینج ہوتا رہا اور آج فائنلی ہمیں ایپل لوگو ایسا دیکھتا ہے لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی کنفیوزن ہے کہ یہ ایپل ایسا کٹا ہوا کیوں ہے یہ بہت سمپل بات ہے کہ لوگ ایپل لوگو کو لے کر کنفیوز نہ ہو اس وجہ سے یہاں پر ایک بائٹ دے دیا گیا کیونکہ اگر یہ پورا ایپل بنایا جاتا تو اس کو دیکھ کر لوگ کنفیوز ہوتے کہ شاید یہ چیری ہے ایپل ہے یا کوئی اورنج ہے چیری کو بائٹ لے کر نہیں بلکہ اس کو پورا ہی کھائے جاتا ہے اور اگر اورنج کی بات کریں تو اس کا بھی چھلکہ اتار کر کھائے جاتا ہے لیکن ایپل کو جب ہم کھاتے ہیں تو اس پر ایک بائٹ آتا ہے تو اس کنفیوزن کو کلیر کرنے کے لیے آئی فون جب بھی لانچ ہوتا ہے لوگ تنہ تنہ کی کریزی تنگز کرتے ہیں کہ کیسے بھی سب سے پہلے شخص وہ آئی فون کریدنے والے جس کے لیے لوگ بہت زیادہ اماؤنٹ بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں کہ سب سے پہلا آئی فون وہ بائے کر سکیں لیکن ایک بہت ہی کریزی آئی فون لور نے ایسا کچھ کیا کہ وہ چھے مہینے پہلے سے ہی ایپل آفیس کے باہر ٹیلر ڈال کے بیٹھ گیا اور آئی فون ٹائپ کے کوئی بورج وغیرہ بنا کے اپنے پر لگا لی اور چھے مہینے تک وہاں پر بیٹھ کر انتظار کیا کہ سب سے پہلا آئی فون جب آئے گا تو وہ بائے کریں اور دو آدار اکیس کے فرس کورٹر کی بات کرنے تو سب سے زیادہ سیل ہونے والے فون آئی فون بھی تھے ایپل کمپنی اپنی نئی پروڈک لانچ پر لے کر بہت ہی سیریس رہتی ہے کیونکہ اگر پروڈک ڈیزائن یا کوئی بھی سینسٹیو انفرمیشن لیگ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کمپنی کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان فیس کرنا پڑ سکتا ہے اسی لئے نیو پروڈکٹ کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوتے کمپنی کے اندر جو کہ ان پر ورک کر رہے ہوتے ہیں اور باقی کے لوگ دوسرے فیک پروڈکٹ پر کام کرتے ہیں کیونکہ سبھی لوگوں کی نظر ایپل کمپنی پر ہوتی ہے کہ آگر اب ایپل کمپنی کیا الگ کرنے والی ہے جو کہ ان کو پتا لگ سکے اور فیک پروڈکٹٹ لیگ ہونے کی وجہ سے سارے ہی کمپیٹیٹر یا تو کنفیوز رہتے ہیں یا پھر ایپل کمپنی سے ایک قدم پیچھے ہی رہتے ہیں ایپل کمپنی کے اگر ویکر یا پھر ترننگ پوائنٹ کی بات کی جائے جہاں سے ایپل کمپنی کو ریولوشنری گروت ملی یہ کہانی تو بہت انٹرسٹنگ ہے آئیپوڈ ہی وہ ایسا پروڈکٹ تھا آئیپوڈ کمپنی کا جس نے گیم چینج کیا جب آئیپوڈ کا ڈیزائن بنایا جا رہا تھا اور جب انجینئر نے اسٹیف جوبز کو آئیپوڈ پریزنٹ کیا تو اسٹیف جوبز نے اس کو دیکھا اور کچھ دیر اس آئیپوڈ کو یوز کیا لیکن وہ کچھ خاص سیٹسپائیڈ نہیں تھے آئیپوڈ کے لکھ سے جس پر انہوں نے انجینئر کو کہا کہ اس آئیپوڈ کا ویٹ اور کم کیا جائے اور اسے اور زیادہ پتلا اور سمارٹ بنایا جائے جس پر انجینئر کا کہنا تھا کہ اس میں اب اور گنجائش نہیں ہے ویٹ کم کرنے کی کہ اس کا جتنا ویٹ کم ہو سکتا تھا ہم نے پوری پوشش کر کے اس کو کم کر دیا ہے اور اب اس سے زیادہ اور سمارٹ نہیں ہو سکتا جس ان کا اسٹیف جوبز کھڑے ہوئے اور کچھ دوری ایک فش ٹینک رکھا ہوا تھا وہ چل کر اس فش ٹینک کی طرف گئے اور انہوں نے وہ آئیپوڈ اس فش ٹینک کے اندر ڈال دیا اور پھر اس آئیپوڈ سے بابلز نکلنا شروع ہو گئے اسٹیف جوبز نے انجینئر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کا مطلب ابھی بھی اس میں اسپیس اور گنجائش باقی ہے جاؤ اور اسے اور سمارٹ بنا کے لاؤ پھر آئیپوڈ کا فائنل لوگ کچھ ایسا تھا جو کہ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایپوڈ کمپنی نے ایک ایسا بھی وقت تھا جب ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو چھوڑ کے کلوڈنگ کی فیلڈ میں قدم رکھا تھا جو کہ ایک ناکام تجربہ تھا نائنٹین ایٹی سکس میں ایپوڈ کمپنی نے کلوڈنگ فیلڈ میں انٹر کیا جسے وہ دہ ایپوڈ کلیکشن کہتے تھے جس میں شرٹ، ٹی شرٹ، پینڈ، بیگز اور اس طرح کی ڈیفرنٹ پروڈکس لانچ کیے تھے آخر ایپوڈ کمپنی نے ایسا کیا ہی کیوں وہ آپ کو بس تھوڑی ہی دیر میں پتہ لگنے والا ہے لیکن یہ بات تو تہ ہے کہ وہ پروجیکٹ ایک کمپلیٹ فیلیر تھا اب بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت کی جو کہ ایپوڈ کمپنی اور اسٹیو جوبز دونوں کیلئے ہی اچھا نہیں تھا نائنٹین ایٹی پائیف میں اسٹیو جوبز کو ایپوڈ کمپنی سے فائٹ کر دیا گیا دا ایپوڈ کلیکشن کے جس ایک سال پہلے آخر کیوں اسٹیو جوبز کو ان کی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا جون سکالی جو کہ پیپسی کو کمپنی کے پریزیڈنٹ تھے لیکن نائنٹین ایٹی تیری میں اسٹیو جوبز نے جون سکالی کو ایپوڈ کمپنی کے لیے ایزا سی ای او اپوائنٹ کیا لیکن کچھ ٹائم بعد ہی اسٹیو جوبز اور جون سکالی کے بیچ میں ایپوڈ کمپنی کے فیچر ویجنز کو لے کر ڈیفرنس آف اپینینز ہونے لگے شاید جو جون سکالی کرنا چاہتے تھے اس کے لیے اسٹیو جوبز ایگری نہیں تھے اور جو اسٹیو جوبز کرنا چاہتے تھے اس کے لیے جون سکالی ایگری نہیں تھے جس کی وجہ سے دونوں ہی چاہتے تھے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے کمپنی کو چھوڑ دے اور بعد اتنی حد تک بڑھ گئی کہ وہ بارڈ آف ڈائریکٹرز تک جا پہنچی جس میں بارڈ آف ڈائریکٹرز کو فیصلہ کرنا تھا کہ یا تو جون سکالی اس کمپنی کو چھوڑ کے جائے یا پھر اسٹیو جوبز سات بارڈ آف ڈائریکٹرز میں سے چار نے اسٹیو جوبز کے قلاب ووٹ دیا کہ اسٹیو جوبز کو ایپل کمپنی چھوڑ کے جانا چاہیے اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ اسٹیو جوبز کو پبلیکلی ایپل کمپنی سے فائر کر دیا گیا وہ وقت اسٹیو جوبز کے لیے بہت زیادہ painful تھا ان کا کہنا تھا کہ آخر کوئی اپنی یہ کمپنی سے کیسے نکالا جا سکتا ہے ایپل کمپنی سے نکالے جانے کے بعد کچھ وقت گزرا تو اسٹیو جوبز نے یہ ریالائز کیا کہ کام کو لے کر ان کا پیار اب بھی اتنا ہی ہے چاہے وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے لیکن ان کا پیشن کام کو لے کر اب بھی اتنا ہی تھا اور پھر کچھ ہی ٹائم میں اسٹیو جوبز نے ایک اور نئی کمپنی کی شروعات کی نیکسٹ جو کہ بہت ہی سکسیسفول ہوئی لیکن دوسری ہی طرف ایپل کمپنی ناکامی کی طرف جا رہی تھی اور بات اس حد تک آپ ہو جائے تھی کہ کمپنی بینک رپٹ ہونے والی تھی اور پھر شاید ایپل کمپنی کو ریالائز ہوا کہ انہوں نے اسٹیو جوبز کا نکال کر بہت بڑی گلتی کی اور اسٹیو جوبز یہ آخری امید ہے اس کمپنی کو بچانے کی یہی سب دیکھتے ہوئے ایپل کمپنی نے اسٹیو جوبز سے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ وہ ایپل کمپنی میں واپس آ جائیں اور پھر نائنٹین نائنٹی سیون میں اسٹیو جوبز ایپل کمپنی میں واپس آئے اور پھر اس کے بعد آج تک ایپل کمپنی نے کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا زیادہ تر سمارٹ فون یوزر سیدھے ہاتھ سے اپنا فون استعمال کرتے ہیں اور بہت سے آئی فون یوزر کو یہ کمپنی لیتی ہے کہ اگر آئی فون نے بیک بٹن کیوں نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنے لیفٹ ہینڈ کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے بیک کرنے کے لیے نہیں صرف اگر یہی بیک کا بٹن رائٹ ہائٹ پہ ہوتا تو ان کے لیے کافی ایزی ہو جاتا کسی بھی فنکشن کو بیک کرنا فون تو سبھی لوگ دن میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور صرف رائٹ ہینڈ سے فون یوز کرنے میں اس وقت میں آپ کے برین کی صرف ایک سائٹ کی مسلز ہی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں ایک ہاتھ سے فون یوز کرنا ایزی تو لگتا ہے لیکن برین کو ڈیولپ کرنے کے لیے دونہ ہاتھوں سے اگر فون یوز کیا جائے تو اس طرح برین کی دونوں سائٹ کی مسلز ڈیولپ ہوتی ہیں اور آئی فون یوزر کو تو یوز کرنا ہی پڑتا ہے بیک کرنے کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ بھی تو شاید یہ سننے کے بعد اب آئی فون یوزر کو بیک بٹن والے آپشن سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی وہ ویسے بھی کوشش یہی کی جائے کہ فون یوز کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا جائے آئی فون سیکریٹ بٹن کی اگر بات کی جائے تو اپل لوگوں کے بالکل پاس ہی وہ سیکریٹ بٹن ہوتا ہے جہاں پر دو بار یا تین بار ٹائپ کر کے آپ ڈیریکٹ لیے اس آپشن تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک پہنچنے میں شاید آپ کو زیادہ افرد لگتی ہوگی لیکن یہ اپشن بند ہوتا ہے اس کو سیٹنگ میں جائے کے آن کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اپنے فون کی سیٹنگ میں جائیں اس کے بعد ایکسیسیبیلیٹی کا اپشن ہوگا اس میں جائیں اس کے بعد فائنلی ایک اور اپشنوں کا ٹچ کا اس میں جائے کر آپ اپنی مردی کی کوئی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں چاہئے تو ڈبل ٹیپ پہ سکرین شوٹ لے لیں یا کوئی اور سیٹنگ جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں ایزی لی فائنلی بات کر لیتے ہیں آئی فون تھرٹین کی آئی فون تھرٹین چودہ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو لانچ ہو چکا ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سپر فالس ڈیوائز ہے دوسرے فونز کے کمپیریجن میں اس میں فائب جی آپشن ہے اور گیمنگ کیلئے بھی بیسٹ ہے یہ اور آئی فون تھرٹین کے پرائس کی بات کریں تو سات سو نن نیانوے ڈالر ہے اور آئی فون تھرٹین مینی چھ سو نن نیانوے ڈالر جبکہ آئی فون تھرٹین پرو نو سو نن 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 وے ڈالر اور آئی فون تھرٹین پرو میکس ایک ہزار نن 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 نوے ڈالر کا ہے جو کہ اگر کوئی بھی لینے چاہے تو وہ سیونٹین سپٹیمبر دوہ儿 اکیس سے پری آرڈر کر سکتا ہے اور بات کر لیتے ہیں اس سیکومنڈیشن جو کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا اپل کمپنی آج جو بھی ہے اس میں اسٹیو جوبز کا بہت ہی اہم پارٹ ہے اور شاید اسٹیو جوبز کی وجہ سے ہی اپل کمپنی آج اتنی سکسیسپول ہوئی ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسٹیو جوبز کی سٹین فورڈ میں جو انہوں نے سپیچ دی تھی وہ آپ ضروری سنو جو کہ یوٹیوب پر آپ کو ایزیلی مل جائے گی انگلیش اور ہندی لینگویج میں جس ویڈیو میں انہوں نے اپنی لائف اور اپل کمپنی کے بارے میں بھی بتایا ہے جس ویڈیو میں اسٹیو جوبز نے بہت امپورٹنٹ تین پوائنٹس کے بارے میں بات کی ہے جو کہ آپ کو ضرور سننا چاہیے یہ ویڈیو شاید آپ کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دے اور اپنے پیشن کو فولو کرنے کے لیے آپ کے دل میں امید کی ایک لاؤ جلا دے موسیقی